بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمرے پکر کچھ چیز لکھ کر دیتے وہاں سے رخصت ہو گیا اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک سپائی کو حکم دیا جا کر علی بن صفیان کو میرے پاس بلاو دوستو علی بن صفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا علی بن صفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امید بڑے بڑے وزیر بھی ڈھر جاتے تھے جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتا چلا کہ اس کو جاسوس کی بہو آتی ہے دوستو یہاں آپ کو علی بن صفیان کی اکلمندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس تین لڑکیاں غریب اور مظلوب من کر آئیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہو تو انہوں نے کہا اور زبان بولی اور ہی کوئی زبان بولی جو کہ بڑی عجیب تھی جس کی سلطان کو سمعینا ہے سلطان کا ایک سپائی ان کی زبان کو جانتا تھا لہٰذا سلطان کو سپائی نے بتایا کہ حضور یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ابھی زبان نہیں آتی اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مظلوم ہیں ہم سلطان کے پناہ میں آنا چاہتی ہیں ہمارے پیچھے دشمن ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کے جال میں پھاس گیا لیکن جب علی بن صفیان کسی کام سے واپس لوٹا اور جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو فوراں ان کے آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ان لڑکیوں کو غردار ثابت کر سکتا ہوں سلطان نے کہا یہ ہماری زبان نہیں جانتی تم کیسے ثابت کرو گے علی بن صفیان نے کہا کہ آپ سپائیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن صفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کا ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہماری وحشی سپائیوں کے حوالے کر دو جب یہ بات علی بن صفیان نے کہی ان تینوں لڑکیوں کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا اور ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراں اٹھ کر کہا کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کریں گے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت العالی کے ساتھی علی بن صفیان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا یہ عربی نہیں جانتی تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی اور اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ لڑکیاں کوئی مسلم نہیں بلکہ جاسوس ہیں اور علی بن صفیان کی اکلمندی کی وجہ سے وہ تینوں پکڑی گئیں اور یہی ادا اس کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند تھی الگرز دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن صفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملیا ہے کہ فلان قبیلے کا صدر اب بلکل پرسکون ہے اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھلا دیئے ہیں اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے ساتھ تجارت کرنے کا سلسلہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول مانگ رہا ہے میں نے اسے مناسب محصول یعنی کہ ٹیکس دینے کا وعدہ کیا لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دے کر مجھ سے دکھنا ٹیکس لینے کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اپنے جسوس سے خبر ملی کہ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے تاکہ ہماری غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کے محصول سے نہ دینا پڑے اور ہماری امیشیت اٹھ کھڑی ہو علی بن صفیان تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ سے بات چیت کرنے کے باہ سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن صفیان کے تفصیل سے بتا دیا کہ فلان راستے سے فلان جگہ پر ہماری سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور فلان وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ ان کی شکس کا سباب بنے گا اور اس کے باہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے علی بن صفیان کو حملے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا جب حملہ کرنے کا وقت آیا تو قریب وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ مہا سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو اتنے میں ایک عام آدمی کے بیس میں ایک مہرے جسوس نے آکا سلطان کو خبر دی کہ حضور آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اس وقت روک دیں کہ اس قبیلے کے صدار کو کہیں سے خبر مل گیا ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے اور اس نے آپ کو مکمل منصوبے کے مطابق اپنے الجزیرے پر سپاہی تائنات کر دیا اور اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بلکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مر جائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے بہت ہی حیران و پریشان ہوئی آخر اس صدار تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں اس قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں اتنے میں ایک ماہرے جسوس نے کہا کہ حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے یہ اس قبیلے کے صدار کے جسوس آپ کے درمیان میں موجود ہیں یہ خبر سنکا سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت کوڑے سے چھلانگ لگا کر اترے اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جسوس سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ٹک نہیں پایا تو ایسی اہم معلومات ایک جسوس کیسے لے کے جا سکتا ہے اتنے میں اس جسوس نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق اس صدار کے دو جسوس اس وقت محل میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک جسوس بلکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جسوس ایک آہم سی ملازمت پر معمول ہے جو کہ آپ کے قریبی جسوس سے خبر لیتا ہے اور اس خبر کو اس صدار تک پنچا رہا ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے اس جسوس کو کہا میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے گرداری کر سکے تو سلطان کے جسوس نے کہا حضور جسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں نظر نہیں آتے لہٰذا آپ کو اپنے ہار طرف دیکھنا چاہئے جسوس آپ کو نظر آ جائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے اپنے اسپائیوں کو آرام کرنے کے لیے بیجیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن صفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا جنہوں یہ عام معلومات ان تک پنچار ہیں اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آرہا کہ آخر محل میں دو جسوس کون ہیں اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر آیا جب علی بن صفیان کی نظر اس باورچی پر پڑھی تو علی بن صفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضور یہ باورچی کہاں سے آیا تو سلطان نے کہا یہ پندر دن پہلے میں نے اس کو بزار خریدا تھا یہ کانوں سے بہرہ ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اس نے کئی دفعہ ثابت کیا کہ یہ میرا وفاتار ہے آپ اس پر شک نہ کریں تو اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ آپ کا برچی بلکل بد لحاظ ہے میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برطن دوئے برطن میں مشروب بنایا اور اسی غصے کی وجہ سے میں نے اس برطن میں جس میں آپ کے لئے مشروب لائیا میں نے اس میں زہر ملا دیا لہٰذا یہ مشروب بلکل نہ پیئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے کو ورچی کو پلوائیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بغت سکے کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہئے کہ ایک سلطان کا مشروب کس طرح کے برطن میں بنانا چاہئے سلطان نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہئے اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور اگر آپ مجھے اپنا بفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیجئے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس برچی کی طرف دکھا اور کہا اے برچی یہ مشروب تم پی لو مجھے حاجت نہیں سلطان نے اس کے ہاتھ میں مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا ابھی اس کو پی جاؤ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور جب سلطان نے اثر لیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ بڑے حیران ہوئے یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا مشروب اس کے ہاتھ سے کیوں گر گیا تو پھر علی بن صفیان نے کہا حضور یہی وہ جسوس ہے جو آپ کی جا رہا تھا سلطان نے کہا تمہیں کیسے معلوم یہ تو بہرہ ہے تو علی بن صفیان نے کہا اگر یہ بہرہ ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا کہ اس مشروب میں زہر ہے اور اگر یہ بہرہ ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا لیکن یہ صرف بہرہ ہونے کا ناٹک کار ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اللہ نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور جسوس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر علی بن صفیان نے کہا حضور لیکن ابھی اس جسوس کو قتل نہیں کرنا تھا ہم اس کی مدد سے دوسرے جسوس کو پکڑ سکتے تھے یہ دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہو گیا کہا کہ اب ہم دوسرے جسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سامپ کی طرح ہمیں ڈس رہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اللہ نے علی بن صفیان کو حکم دیا کہ کہا کس جگہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور جب سارا معاملہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا چلے لگوں کے بعد علی بن صفیان واپس آئے اور کہا حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپائیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے کوئی کس جگہ ڈیوٹی کہہ رہا ہے کون کس جگہ ڈیوٹی کہہ رہا ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اللہ نے محل کے تمام سہن میں سپائیوں کو حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ میں ہاں فلاں قبیلے پر فلاں جگہ پر فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں تم سب تیار ہو جو کوئی سپائی محل کی حافظت کے لیے رکھے گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آیا تو علی بن صفیان نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا اب یہ خبر تو ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچے گی کیونکہ ابھی بھی ایک جسوس ہمارے درمیان موجود ہے سلطان نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپائیوں کو کہا اسی طرح ہم ویسا نہیں کریں گے میں صرف یہ پتا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی خبر کے بعد کون سا سپائی اس محل میں غائب ہو جاتا ہے جو سپائی محل میں غائب ہوگا وہی دوسرا جسوس ہوگا سلطان کی سوچ کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں جب علی بن صفیان نے دربارہ محل کا معاملہ کیا تو ایک سپائی وہاں سے غائب تھا سلطان سمجھ گیا کہ یہی غرطار تھا لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن صفیان کو حکم دیا کہ ابھی اس جسوس کو کچھ نہ کہنا اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن صفیان کو کہا کہ وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلان جگہ پر فلان حملہ کروں گا لیکن ہم جیسا ہی حملہ کریں گے جیسا ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی ہے اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے ایک ہاتھ بڑھائے گا ہم پیچھے سے یعنی دوسری طرف سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے اور اسی طرح وہ جسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر بھی قبضہ کر لیں گے قبیلے پر قبضہ ہو جائے گا مقرر وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام سپائی اس قبیلے کے سردار کی طرف بھی دیئے جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا اور باقی سپائیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق اس قبیلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے اس قبیلے پر قبضہ کر لیا ادھر سے سلطان کے سپائیوں نے بھی اس سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ جسوس بھی پکڑا گیا کیونکہ سلطان کے چال کے مطابق فوراں وہ جسوس اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو خبر جا کر خبر دی لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ صرف انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی اور اس بے وقف جسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنی جان گوا دی بلکہ اپنا قبیلہ بھی کھو بیٹھا اور وہ دونوں جسوس علی بن صفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی اکل مندی کی وجہ سے پکڑے گئے اگر یہ کہا جائے کہ سلطان کی دو کی وجہ چار آنکھیں دی تو بے جان نہ ہوگا کیونکہ سلطان ہر وقت ہر طرف نظر رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے سلطان کو بڑی اکل مندی اور عالی اکل سے نوازہ تھا اور پھر اسے علی بن صفیان جیسا ایک انتہائی دانہ وزیر عطا کیا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی بن صفیان مل کر گیارہ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی حالات میں ہر مشکل کا حل نکال لیتے ہیں کیونکہ جب آپ حق اور سچ پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے گیارہ ہو جاتے ہیں